ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوش تو دوست فکرانت جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس پر ہم لکھاتے ہیں ورڈ افیٹس اور ڈیفنس کی دیبرگی ٹاپ کپ رہتے ہیں چلیے جا لیتے ہیں اپنے سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے اپنے ائرکارٹ کیریئر کی آئینس فکرانت جو کی دو سال سے ریفٹ میں چل رہا ہے اور اس پر کوئی بھی ائرکارٹ اور ہی تک لینڈ نہیں ہوا ہے دو سال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ائرنس فکرمادیت اب اپنے کام پر لوٹ سکتا ہے یعنی کہ اس کا استعمال پھر سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں بتا ہے کہ ائرنس فکرانت پر بھی اب ائرکارٹ لینڈنگ کے کام چل رہا ہے اور اس پر ہم ٹیکسنگ کرتا ہوا مک 29 بھی دیکھا ہوا ہے یعنی کہ دونوں ہی ائرکارٹ کیریئر اس سال میں جوائن کر سکتے ہیں انڈین نیوی کو ساتھ ہی ساتھ آئینس فکرانت کیا ہی ایک جڑوہ بہن جو کی انڈیجنس ائرکارٹ کیریئر 2 ہونے والا ہے اس کے لئے بھی انڈین نیوی اب کمرکس رہی ہے اور کوہار لگا رہی ہے دیفنس منسٹری سے کیونکہ جو ابھی ہمارا آئینس فکرماد دیتے ہیں اس کی جو لائف تھی وہ 25 سال کے لئے دی گئی تھی ہمیں کہ 25 سال کے لئے یہ ائرکارٹ کیریئر کام کر سکتا ہے جس میں کہ 10 سال اب جا کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب 10 سال جب اس نے کمپلیٹ ہو چکے ہیں 15 سال اور بچے ہوئے اگر ابھی انیشیئٹ نہیں کیا جائے گا انڈیجنس ائرکارٹ کیریئر 2 تو یہ بن نہیں پائے گا جب تک آئینس فکرماد دیت ریٹائر ہوتا ہے کیونکہ ایک ائرکارٹ کیریئر کو بننے میں کچھ 8 سے 9 سال 7 سال بھارت کی کیس میں لگی جانا ہے کیونکہ اس کی ساری ٹیکنولوجی ہمارے پاس ہے اور ہم نے آئینس فکرانت کو بنا لیا ہے ٹھیک لگ بھگ ویسا ہی ائرکارٹ کیریئر ہمیں بنانا ہے تو یہ جلدی بھی بن سکتا ہے کیونکہ کوچن شیپیارٹ لیمیٹیڈ کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہم 5 سے 4 سالوں کے اندر بنا دیں گے تو اب انڈیجن نیوی یہ سوچ رہی ہے کہ جو ہمارا آئینس فکرمادت ہے اس کے ریٹائر ہونے سے پہلے ہمیں اس کا آرڈر دے دینا ہے اور اس کو انڈکٹ بھی کر لینا ہے کیونکہ تین ائرکارٹ کیریئر انڈی نیوی کی سخت ڈیمانڈ اب ہو رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں میڈیم ٹرانسپورٹ ائرکارٹ کے آر ایف آئی کی جس کو کی اب نکال دیا گیا ہے اور جو منفیکچررز ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ چالیس اسی اور ساٹھ کے اگر کھیپ میں ائرکارٹ خریدے جائیں تو وہ کتنا دام لگائیں گے جس کو کی رف آرڈر آف میگنیٹیوڈ کاؤسٹ نام دیا گیا ہے آر او ایم نام دیا گیا ہے اور یہی اب ڈیفرنٹ کمپنیز سے پوچھا جائے گا ان کے ائرکارٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جو میڈیم ٹرانسپورٹ ائرکارٹ ہوں گے وہ اسی سے لے کے تیس ٹن کے وزن کو اٹھانے لیے ہوگی ہونے چاہیے تو اس کلاس کے ہمیں ٹرانسپورٹ والے ائرکارٹ کی آوشرتہ ہے اس سے پہلے ہم نے آرڈی چھپن سی ٹو نائن فائب کا آرڈر دیا ہوا ہے جو کی ائر بس کے دورہ بنایا جائے گا اور بھارت کے اندر بھی اس کے بہت سے ائرکارٹ منفیکچر کیے جائیں گے اس آر ایم میں ٹربو فین یا ٹربو پروب کسی بھی انجن والے ائرکارٹ ہو سکتے ہیں تو دنیا بھر کی جتنے بھی منفیکچرر ہیں ان کے لئے سنیرہ اثر ہے چالیس ساٹھ اور اسی کی خیرپ میں ائرکارٹ کا دم بتانا ہے انڈین ائر فورس کو اب بات کر لیتے ہیں ایم بی ڈی اے کے دورہ بنائے جانے والے ایگزو سیٹ اے ایم تھری نائن جو مسائل ہے اس کی یہ بھارت کو دیا جا سکتا ہے یا انڈین نیوی کے لئے یہ پرستود کیا جا سکتا ہے اصل میں ہمیں پتا ہے کہ ہم پھر سے رفائل خریدے جا رہے ہیں انڈین نیوی کے دورہ چھبیس اور رفائل خریدے جا رہے ہیں تو یہ جو مسائل ہے وہ انٹی شپ والی مسائل ہے جس کی ستر کلومیٹر تک کی مارک شمتا ہے اور یہ فائر انڈ فرگوٹ پہ کام کرتی ہے فائر کریے اور یہ اپنے ٹارگٹ پہ ضرور جا کے ٹکرائے گی اس کا وزن لگ بگ ساڑھے چھ سو کلو کا ہے اور یہ بالکل سی کی سطح پہ سمندر کی سطح پہ ایک دم ٹچ کرتے ہوئے جاتی ہے جس سے کی ریڈار اس کا پتہ لگانے میں ناکامیاب رہتا ہے اس لئے بہترین مسائل ہے یہ MBDA کی رفائل ایم میں اس کو لگایا جاتا ہے تو MBDA بھارت کے سامنے اس کو پرستط کر رہا ہے کہ اس کو لے لو اور ہو سکتا ہے ہم اس کو خریدیں گے بھی ساتھی ساتھ ہمارا تیڈ بی ایف جو کی ڈیک سے لانچ ہونے والا ائرکارٹ کا پروگرام ہے اس کے لیے بھی اس مسائل کو پرستط کیا جارہا ہے مطلب کہ وہ اس میں بھی لگ سکتا ہے ایسا MBDA کا کہنا ہے کہ ہم انڈیا نیوی کو اس کو اس طرح سے دیں گے capability کی یہ اس میں بھی لگا پائیں گے اب بات کر لیتے ہیں بھارت کے defense import کی تو 1.93 لیک کروڑ روپے کا 5 سالوں میں ہم نے defense export کیا ہے یہ جو آکڑا ہے وہ لوگ سبب میں بتایا گیا اور 2017-2018 سے لے کے یہ جو آکڑا ہے وہ 2021-22 تک یعنی کی 5 سالوں کا ہے 5 سال کے اندر لگ بھگ 2 لگ کروڑ کے defense equipment ہم نے باہر سے خریدے ہیں ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تینوں سیناؤں کے لیے لگ بھگ 40,000 کروڑ کا ہر سال ہم defense equipment باہر سے خریدتے ہیں جو کی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ میں average بتا رہا ہوں تیرے تیرے اس کو اور کم کیا جا رہا ہے میکن انڈیا اور آرکن نربہ بھارت کے initiative کے مادہم سے اب بات کر لیتے ہیں کمبورڈیا کے deputy commander in chief کی بھارت کی یادرہ کی ہمارے defense minister سے ہمارے سینہ پرموک سے ہمارے کئی عدیقاریوں سے ان کی ملاقات ہوئی کئی چیزوں میں بات ہوئی پر ایک بہت مہتپون بات یہ تھی کہ بھارت اب کمبورڈیا کے لیے ایک specialized course تیار کرے گا جو کی کمبورڈیا کے officers کو بھارت کے اندر training تو دی ہی جائے گی سانتی سانت بھارت کے جو officers ہیں وہ اس training کو کمبورڈیا تک لے کر جائیں گے اور ان کے جوانوں کو ان کے officers کو بھی یہ چیزیں سکھائیں گے یعنی کہ یہ closed corporation کی بات کری گئی ہے یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کمبورڈیا بھارت سے زیادہ بہت زیادہ چین کے قریب ہے تو کیا بھارت کمبورڈیا کو اس پرکار سے کوئی چیز سکھائے گا تو وہ چین تک نہیں پہنچے گی کیا اس کو positive wave میں یا کیا اس کو negative wave میں دیکھنا چاہیے کیا اس سے ہمیں نقصان ہے کہ چین تک ساری جانکاریاں یا چیزیں پہنچ پائیں گی ہماری technique پہنچ پائیں گی یا چین سے ہم کمبورڈیا کو بھارت کی طرف کھیچ پائیں گے تو positive negative دونوں ہی چیزیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے comment box میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں پاکستان اور چین کے رسطوں کی چین کے دوارہ نیوکلئر پاور پلانٹ پاکستان کے اندر دھڑلے سے بنائے جا رہے ہیں پر اب اس پہ دھیرے دھیرے روک لگنے لگی کیونکہ پاکستان کی جو استطیتی ہے وہ گمبیر ہو چکی ہے بینکرپسی کی طرف وہ بڑھ چکا ہے بے لاؤٹ پیکیج پہ پیکیج ان کو چاہیے ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اب چین نے یہ کہا ہے کہ آگے نیوکلئر پاور پلانٹ وہاں پر تب ہی بن پائیں گے جو کی ایک ابھی بننے بھی والا ہے اسی کے لئے کہا گیا یہ کہ جب 3.75 بلین ڈالر کا سوبرین گرنٹی پاکستان کی سرکار کے دوارہ چین کو دیا جائے گا اصل میں جو پاکستان کا اٹومک کمیشن ہے اس کے انڈر میں یہ پاور پلانٹ آتے ہیں اب چین کی کمپنی کو ان پر وشواس نہیں ہے وہ سیدھے پاکستان کی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ سوبرین گرنٹی جنریٹ کی جائے جتنے روپے لگانے والا ہے چین لگ بگ 85% اس پاور پلانٹ کے 85% کاؤسٹ وہ لگانے جا رہا ہے تو آئی ایم ایف کی طرح جیسے کہ آئی ایم ایف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے اور گورنمنٹ سے کہتی ہے اسی پرکار سے چین بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح سے ہی ڈیل چاہیے اور اسی پرکار سے ہم گورن دیں گے انویسمنٹ کریں گے تو آئی ایم ایف پہ تو تھوڑا بسواس کر سکتا ہے کوئی بھی دیس چین پر کیسے کرے چین تو سیدھے سیدھے اب پاکستان کی گردن پکڑنے لگا ہے آج کس ویڈیو کے لئے پاس اتنے ہی اشکرٹان کو ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ کو ایک پڑھا تھند سے جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمت کے اس پار سے چاہو کمنٹ بوکس میں جوڑ لائیے گا اور جیدی آپ نے مجھے شانس سکرائے گا سوی بھی کلیچ کو کے ہمیں سپرکار کی ویڈیو لاتے ہیں روشکار تینکیو چین